اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہے کیونکہ آج ہم لوگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آمنٹ کیک بنایا تھا ہم لوگا نے اور ہم اپنا بغیر ٹائمز آیا کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے بنایا اور کیسے اس کی ٹوپنگ تھی اور ان لوگوں کو کیسا لگا تو دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ نورمل کیک کی طرح کیک بنائیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رمیشہ اور میرہ انڈے بغیرہ بیٹ کر رہی ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں بٹر چینی اور وینیلا ایسنس ایڈ کر دیں گے اس کے بعد لاس پہ ہم لوگ اس میں میدہ اور بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہاں میں آپ کو بتاتے جاؤں گے کئی لوگ بادام والا کیک بناتے ہیں تو اندر بھی بادام ایڈ کر دیتے ہیں اور اوپر سے بھی بادام ہوتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ جو میں اوپر اس کی ٹوپنگ کروں گے بہت ہی زیادہ کرنچی اور کرسپی ہوگی اور اگر ہم اس میں بادام ایڈ اندر بھی کر دیں گے تو ہر طرف بادام ہوں گے اس لئے وہ بہت زیادہ پھر اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے میں ایڈ نہیں کروں گی اور اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کا مکسچر آرموز تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں میدہ اور باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے اور پھر بیس سے پچیس منٹ کے لئے اوون میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم لوگ اس کی ٹاپنگ تیار کریں گے تو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے کرنی ہے اچھا جی یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہم لوگوں نے جتنا میدہ لینا ہے اس کا سیکنڈ یا تھرڈ بارٹ ہم لوگ چینی کا لیں گے بہت زیادہ چینی یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ٹاپنگ میں بھی آلریڈی کھاپی زیادہ چینی ہوتی ہے تو میں اتنا یوز نہیں کروں گی میٹا اگر آپ لوگ زیادہ شکین ہیں تو آپ زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پھر ہمیشہ بتا رہے ہیں میرا کو کوئی کیسے مکس کرنا ہے اچھا طریقے سے اور اب ہم لوگ کا مکس سے تو تیار ہو چکا ہے تو پہلے ہم لوگ بیس سے پچیس منٹ کیلئے کیک بیک کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ سے بیس سے پچیس منٹ کیلئے کیک بیک کریں گے کیونکہ اس کی ٹاپنگ کو اچھا طریقے سے ہم لوگوں نے کرسپی اور کرنچی ہونے دینا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ اس کی کیسے ٹاپنگ تیار کریں گے اچھا یہاں پہ میں نے اون کو پری ہیٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں کیک رکھ دیا ہے اب ہم لوگ ٹاپنگ تیار کریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بٹر لیا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کے کس سائز کا اس حساب سے آپ نے بٹر لینا ہے تو میں نے چار پانچ امچ اس کے لیے ہوں گے بٹر کے اس کے بعد یہ میں نے بادام کے سلائزز کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں اس کے اندر کنڈینس ملک ایٹ کر دی ہوں لیکن آپ لوگ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور میں نے تھوڑا سا کنڈینس ملک پڑھا ہوا تھا وہ ایٹ کیا اور سات میں تھوڑا سی چینی ایٹ کی تھی اور یہاں پہ میں نے لاسٹ پہ تھوڑا سا ملک ایٹ کیا تھا آپ لوگ کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ جیسے مرزی ایٹ کر لیں اور یہاں پہ اب ہم لوگ کا کیک امچہ تیار ہو گیا تھا اب ہم اس کی اوپر میں نے ٹاپنگ کرتی ہے اور آپ اس کو ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو نیٹس کے لیے ہم دوبارہ سے بیک کریں گے اور پھر اس کو کرنچیزہ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ہم لوگ کا کیک تیار ہو گیا ہے اور یہ رمیشہ میرہ کا کیونکہ فیبریٹ ہے تو ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کیک ایسا لگا ہے اور کیسا پنا ہے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے امید ہے آپ کو میری آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا منت بھولئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ